ہم چاہتے ہیں کہ شخصیت کا قائل ہو احترام کا قائل ہو اپنے لئے عزت نفس کا قائل ہو اس کو ہر روز مار رہے ہو تو کیا اپنے لئے عزت کا قائل رہ پائے گا یعنی ایک بچہ ہو جس کو صبح شام نعوذ باللہ گالیاں پڑھ رہی ہو صبح شام برا بھلا کہا جا رہا ہو صبح شام یہ کہا جا رہا ہو کہ تم سے ادھا ناکارہ کوئی نہیں ہوگا یہ اپنے لئے عزت کا قائل رہ پائے گا نہیں اس کو ہم بچارے کو اپنی نظروں میں زلیل کر چکے ہیں جس کو ہم نے مارتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ چار لوگ دیکھ رہے ہیں بچے کی عزت نفس مجروع ہو رہی ہے نہیں سوچا گالیاں دیتے وقت بھی نہیں سوچا کہ رشتدار دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بچے کو اس طرح کہہ رہا ہوں نہیں سوچا اس کی عزت نفس بچی ہوگی کیا نہیں یہ بچہ آپ نے اندر سوچ چکا ہوگا کہ میری اس جگہ پر کوئی عزت نہیں ہے جب عزت نہیں ہے تو برائی کرنے میں کیا حرج ہے اور برائی کا سبب وہ ہے جس نے اس سے اس کی عزت چھینی ہے اس کا میکنزم خراب کیا آپ نے آپ کو اس کو عزت دینے چاہیے تھی عجیب ہے واقعاً اللہ کے نبی چودہ سو سات پہلے ہم سے کہہ رہے تھے وَقِّرُوا أَتْفَالَكُمْ اپنے بچوں کا احترام کرو کس زمانے میں جس زمانے میں بچیاں دفن کر دی جاتی ہیں بھی احترام اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَقِّرُوا أَتْفَالَكُمْ اپنے بچوں کا احترام کو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بچوں کا احترام کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے بچوں کو شخصیت دینے کے لیے شخصیت ملے گی تو کیا ہوگا اپنے لیے عزت کے قائل ہوں گے پھر کیا ہوگا ان کا اندر کا میکنزم کام کرے گا انہیں گناہوں سے روک لے گا جو ہم چاہتے ہیں اور اگر ہم نے عزت نہیں دی تو ان کو گناہوں کے لیے تیار کر دیا جو ہم نہیں چاہتے تھے اس کا مطلب کیا ہے ہم لوگ بعض اوقات اپنی غلطی سے بچے میں وہ ڈال دیتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے اور بعض اوقات بچے سے وہ چھین لیتے ہیں جو ہم اس کو دینا چاہ رہے تھے وہ جو باپ گالیاں دے رہا ہے اس سے پوچھو تم اپنے بچے کو گناہگار بنانا چاہتے ہو تو کیا گا نہیں اسی لئے تو گالیاں دے رہا ہوں کہ یہ صحیح کرے جبکہ یہ کر کے اور برا کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم گئے کیا کر رہا ہے یہ تربیت کا مرحلہ ہے اگر آپ اور میں اس پوائنٹ پر کام کر گئے بچوں کو عزت دینی ہے بچوں کو احترام دینا بچوں کو شخصیت دینی ہے یہ ان کے اندر کے تقوی کا میکنزم کھول دے گا ان کا پھر تقوی کا آٹومیٹک سسٹم کام کرے گا البتہ اس میں ہمیں بہت خیال لکھنا پڑے گا بچے کو عزت احترام دینا ہے شخصیت دینی ہے لیکن خود سر نہیں بنانا ہے اگر کبھی یہ گلتی کرے تو اس کو سمجھانا بھی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی ہر خواہش پر تسلیم کر جاؤں نہیں یہ نہیں ہوگا اگر میرا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے تو مجھے ریزسٹ کرنا ہوگا بچے کو احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے احترام دینے کا مطلب کہ میں اس کی ہر جائز ناجائز پر تسلیم کروں گا